بلوچستان کے داروالحکومت کوئٹا میں مبینہ لاپتہ ڈاکٹر عبدالحی کی لاوائقین کی جانب سے سریاب روڈ یونیورسٹیو بلوچستان سے لے کر کوئٹا پر اس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی می وائس پار بلوچ میسنگ پرسنس بلوچ یک چیتی کمیٹی طلبہ تنظیم سمیت لاپتہ پرات کی اہلے کانا نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہری نے بینرز پلیکارڈ اور لاپتہ پرات کی تصاویر اٹھا رکھی تھی مظاہری نے کہا کہ ہمارے پیاروں کو گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اہلے کانا عزیز و اقارب عزید اور قرب کی زندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحائی کی امشیرہ بکتاور بلوچ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ گردن میں غلامی کے پندے سالوں برسوں مہینوں میں یہ درد و اندعا برسوں سے ظلم و بربریت غرسوں سے یہ عزیتیں یہ بیبسی دردک دردک کی ٹوکریں گردک کی دستکیں یہ ظلم یہ بربریت سیاہ زندانوں کالی کوٹریاں چیخ پکار فریادیں لہو سے لپت لاشیں مسخ لاشیں یہ ہے بلوچکوں کی مختصر سی خانی آج میں بھی انہی بلوچ بینوں سے ہوں انہی میں سے ہوں جس کے بھائی جس کے بے گناہ بھائی ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ کو ان کے کلینک سے ایک جون دوہزار چوویس کو جبری طور پر لاپتا کر دیا دو ماہ دو ماہ بیس دن گزر گئے دو ماہ بیس دن گزر گئے میں انہی عذیتوں میں انہی کرب انہی درد میں مبتلا ہوں مظاہرے میں وائس پار بلوچ میسنگ پرسنس کے رانوما بلوچ یک جیتی کمیٹی طلبہ تنظیموں سمیت لاپتاپرات کے اے لکانہ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام لاپتاپرات کی بازیابی کو یقینی بنائیں اگر کسی کو جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے انہوں نے کہا اگر بلوچستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو بلوچستان کے ساتھ یہ ناروہ سلوک بند کیا جائے سلف راست شاہ، گدرش پوائنٹ، خویٹا دکٹر ای بلوچستان دکٹر ای بلوچستان